آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پنجاب سے وفاق تپادلہ راو سردار علی خان کو آئی جی ریلویز تائیونات کر دیا گیا فیصل شہکار کو آئی جی پنجاب تائیونات کر دیا گیا فیصل شہکار پاکستان پولیس سرویس گریڈ بائس کے آفیسر ہیں دولفن سکوائٹ کا سٹریٹ کی ریمنلز اور ڈاکوں کے خلاف شکنجہ سخت دولفن نشتر کالونی نے گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی سی آئی اے پولیس گجرانوالا کی ڈکیت گینگز کے خلاف بڑی کا روائی اور ملتان پولیس تھانا علپا نے قتل کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پنجاب سے وفاق تبادلہ راو سردار علی خان کو آئی جی ریلویز تائیونات کر دیا گیا راو سردار علی خان کو آٹھ ستمبر دوہزار اکیس کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے عہدے پر تائیونات کیا گیا تھا پنجاب پولیس نے راو سردار کی قیادت میں نمائی کامیابیاں حاصل کی سیال کورڈ میں پریانتھا کمارا کیس میں نہ صرف تمام ملزمان گرفتار ہوئے بلکہ انہیں سزائیں بھی دلوائی گئیں راو سردار کے دور میں پنجاب پولیس نے پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ سیریز بہترین سیکروٹی انتظامات کے ساتھ کامیابی سے منعکت کروائیں انارکلی دھماکے میں ملزمان سمیت متعدد ہائی پروفائل کیسز کو انتہائی کم وقت میں منطقی آجام تک پہنچایا گیا راو سردار نے پولیس ویل فیر شہدہ کی فیملیز کی فلاح سمیت فورس کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے آئی جی پنجاب کے طور پر انہوں نے انٹری رائٹس فورس، سکول آف انٹیلیجنس، سکول آف پبلک آرڈر کا قیام عمل میں لیا بطور آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا دورانیا ساڑھے دس ماہ رہا فیصل شہکار کو آئی جی پنجاب تیونات کر دیا گیا فیصل شہکار پاکستان پولیس سرویس گریڈ بائس کے آفیسر ہیں فیصل شہکار تین بار اقمام محتیدہ مشن پر بوسنیا اور لائبریا سمیت دیگر ممالک میں بھی فرائے سے انجام دے چکے ہیں فیصل شہکار ان دنوں وفاق میں خدمہ سے انجام دے رہے ہیں فیصل شہکار کا شمار پاکستان پولیس کے انتہائی پرفیشنل، فرز شناس اور تاجربہ کار پولیس افسران میں ہوتا ہے ڈولفن سکوارڈ کا سٹریٹ کریمینلز اور ڈاکوں کے خلاف شیکنجہ سخت ڈولفن نشتر کالونی نے گن پوائنٹ پر ڈھکیتی کی واردات نکام بنا دی تفصیلات کی مطابق مسلح ڈاکو صوفی آباد کے قریب گن پوائنٹ پر شہری سے واردات کر رہے تھے اسی دوران ڈولفن ٹیم موقع پر پہنچ گئے ملزمان نے ڈولفن کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تاہم ڈولفن ٹیم نے تاقب کے بعد ملزمان کو کماہا کے قریب راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کی قبضے سے پسطول، موبائل اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گئے ہیں اس پی ڈولفن ساتھ عزیز نے ڈولفن ٹیم کو شاباش دی اور تعریفی حصنات کا اعلان کیا ہے سی آئی اے پولیس گجرانوالہ نے ڈکیت گینگز کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے تفصیلات کے مطابق ڈکیتی اور احزنی کے بائیس مقدمات میں ملوث پانچ ڈکیت گینگز کے بارہ ارکان پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے چھ لاکھ روپے نقدی، دو بہنسے، دو عدد موٹر سائیکلیں اور ناجاز اسلحہ برامت کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے ملتان پولیس تھانہ علپا نے قتل کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے مقتولہ کو رشتے کے تنازع اور غیرت کے نام پر قتل کیا تھا سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کی ہدایت پر اسیچو علپا شامون جویا نے ٹیم کے حمرہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی پولیس عمل میں لا رہی ہے منڈی بہاو دین پولیس ناجاز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف متحرک ہے اسیچو تھانہ گوجرہ نے دورانے ناکہ بندی ملزم زلکر نینڈ سے رائیفل چوالیس بور برامت کر لی ہے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی جاری ہے راولپنڈی پولیس کا شراب سپلائیٹس کے گرد گھیرہ مزید تنگ تھانہ آرے بزار نے دو ملزمان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے قبضے سے تیس لٹر شراب اور چار کارٹن بیر برامت کر کے مقدمہ درج کر لیے ہیں ایس پی پورٹو ہار رانہ عبدالوحاب کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں اور شراب سپلائیٹس کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا یہ تھی ابتہ کی ہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس